ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل بائیوگرافی سکیو آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کے فینس تو علاقوں کی تعداد میں ہیں مگر چند لوگ ہی ان کے پرسنل آئیف کے بارے میں جانتے ہیں ان شخصیت کا نام ہے ساد لمجرد یوٹیوب پر پہلی بار ساد لمجرد کی مکمل بائیوگرافی آپ کو بس ہمارے چینل بائیوگرافی سکیو پر ملے گی ساد لمجرد نے اپنا کیریئر کیسے شروع کیا ان کا سنگنگ کا سفر کیسا رہا ان کے کون سے گانے نے گینیز ورل ریکارڈ کا اعزاز حاصل کیا اور ایسی کون سے مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی کے قیمتی سال جیل میں گزارنا پڑے ان کی کامیابی کی راہ میں بار بار اکاپ نے ڈالی گئی ان سب کی تفصیل آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ملے گی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساد لمجرد ایک مروکین سنگر ایکٹر ملٹی انسٹرومنٹلسٹ ڈانسر اور ریکارڈ پرڈیوسر ہے ساد 7 اپرل 1985 میں ایک مروکین سنگر بچیر عبدو اور نیزہ رگڑائی کے ہاں پیدا ہوئے جو ایک اداکار اور مزاہ نگار ہے چھوٹی عمر سے ہی ساد کو پیانو بجانے کے ساتھ ساتھ سنگنگ کا بھی بہت شوق تھا اس کے بعد ساد ربت میں کانٹروورسی آف میوزک میں تعلیم حاصل کرنے گئے جہاں انہوں نے موسیقی آرٹ تھیوری اور رقص کی تعلیم حاصل کی انہوں نے بہت سی پروڈکشنز پرفارم کی جن میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کام کیا ساد 2001 میں امریکہ چلے گئے اور وہاں ویسٹرن میوزک سیکھنا شروع کیا 2007 میں ساد نے ایک وسیع پیمانے پر مقبول ایرائبک ٹیلنٹ ٹی وی شو سپر سٹار میں حصہ لیا اور اس سیریز کے سیزن فور میں دوسرے نمبر پر رہے جسے تونیشین کے مروان علی نے شکست دی اس شو میں ساد کی شرکت نے انہیں پہچان دی سال 2011 میں ساد نے اپنے ایکٹنگ کیریر کا آغاز کیا مروکن کے ایک سابن اوپرا احلام نصیم میں مرکزی کردار ادا کیا انہوں نے سال 2013 میں ایک ایلبم ریلیز کیا جس کا نام تھا اسی سال انہوں نے دو اور اپس جاری کیے یعنی سیلینا اور اینٹی موخر الزکر کا ٹائٹل گانا اینٹی لامجرڈ کی سب سے بڑی کامیاب فلم میں سے ایک بن گیا اور اس نے 2014 میں میڈیٹل مروکن میوزک ایوارڈ بھی جیتا لامجرڈ کو 2014 کے ایم ٹی وی یورپ میوزک ایوارڈ میں بیسٹ میڈل ایسٹ ایکٹ کے لیے بھی نامزد کیا گیا انہوں نے اپنے 2014 کے گانے اینٹی کے لیے بہترین ارابک سونگ کی زمرے میں موریکس ڈی آر جیتا لامجرڈ کے 2015 کے ہٹ سنگل ایلم ٹی علیم کے میوزک ویڈیو نے ریلیز کے تین ماہ کے اندر یوٹیوب پر ایک بلین سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے بعد گینیز ورلڈ ریکارڈ کا عزاز حاصل کیا ایک سال کے بعد لامجرڈ نے انامجرڈ ساہیل کے ٹائٹل سے ایک اور سنگل ریلیز کیا جس کے بعد انہوں نے یوٹیوب پر ایک بلیک اور وائٹ میوزک ویڈیو جاری کی جس میں لامجرڈ کے درجنوں مداہوں کو دکھایا گیا جنہوں نے گاڑیوں میں باہر روڈ پر گانا گاتے ہوئے خود کو فلم آیا لامجرڈ نے اس کے بعد اپنے فینس کو زیادہ انتظار نہیں کروایا اور جلد ہی ایک اور سنگل غلطانہ کے نام سے ایک ویڈیو کلپ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا جس کی ہدایتکاری عمر و روحانی نے کی تھی ویڈیو نے اپنے وائلڈ ویسٹ کے وجہ سے آنکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کامیابی کے بعد ساتھ کی موسیقی پروڈکشن نے ایک مختصر وقفہ لیا جب وہ پیرس میں جنسی زیادتی کے مقدمے میں تھے لیکن انہوں نے جلد ہی 2017 میں لیٹ گو کی ٹائٹل سے واپسی کی یہ سونگ آتے ہی ہٹ ہو گیا اس نے اپنی ریلیس کے ایک گھنٹے کے اندر یوٹیوب پر تقریباً ہاف ملین ویوز حاصل کی ہے لامجر نے اس کے بعد بھی ہٹ گانوں کا سلسلہ جاری رکھا جیسے غزالی ایک اور بہت بڑی ہٹ جس نے ہر فائف منٹ کے بعد فائف تھاؤزن ویوز حاصل کیے اور کچھ ہی دیر میں ہاف ملین ویوز پر پہنچ گئے غزالی کے بعد ساتھ کا کاسا بنین کا سونگ بھی شہرت کی بلندیاں پر رہا جس میں لامجر نے فرانسی میں گایا تھا اگست 2018 میں لامجر کو ایک بار پھر سینٹ ٹرومز میں قید دیکھا گیا جس نے اپنے میوزک کیریئر کو دوبارہ 2018 تک روک دیا اسی دوران ساتھ نے ایک اور سنگل ریلیس کیا جس کا ٹائٹل تھا ریلیس کے چار گھنٹے کے اندر اوفیشل میوزک ویڈیو کو یوٹیوب پر ایک ملین سے زیادہ ویوز ملے جلائی 2019 میں لامجر نے مصری اداکار اور ساتھی گلوکار محمد رمضان کے ساتھ اینسے جوڑی گانا پیش کیا جس نے ریلیس ہونے کے ایک ماہ کے اندر سو ملین سے زیادہ ویوز حاصل کیے دس جون 2020 کو ساتھ لامجر اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر دس ملین سبسکرائبرز تک پہنچ گئے اور ڈائمنڈ بٹن حاصل کرنے والے پہلے ارب افریق کی گلوکار بن گئے مئی 2022 میں ان کا 2015 کا ہٹ سنگل ایل ایم تھری علیم پہلا ارابک سونگ بن گیا جس نے یوٹیوب پر ایک ارب ویوز لیے اگر بات کریں ساتھ کے پرسنل لائف کی تو یہ بات سننے میں آئی تھی کہ لامجر نے ایک بار شادی کی تھی لیکن 2015 میں ان کی طلاق بھی ہو گئی 11 ستمبر 2022 کو انہوں نے اپنی منگنی کا اللہ نے کاروباری خاتون گیتہ ایل ایکی سے کیا اور اسی مہینے یہ دونوں شادی کے بندل میں بند گئے ساتھ کو 25 اکتوبر 2016 کو پیریس کے میراد چیمپس میں گرفتار کیا گیا تھا جہاں وہ ایک فرانسی خاتون کے خلاف مبینہ جنسی زیادتی کے الزام کا سامنا کرنے کے لیے ایک فرانسی پروسیکیوٹر کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ 29 اکتوبر 2016 کو پیریس میں پرفارم کرنے والے تھے لامجر کو اپریل 2017 میں رہا کیا گیا لیکن پھر بھی انہیں الزامات کا سامنا کرنا پڑا 2017 کے سٹارٹ میں انہیں حوامیں پرفارم کرنے سفر کرنے اور میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا گیا مروکن کے بادشاہ محمد ششم نے ان کی فیس کو پورا کرنے اور قانونی ٹیم کی خدمات حاصل کرنے میں ان کی مدد کی 26 اکتو 2018 کو انہیں ایک بار پھر فرانس میں ریپ کے ایک نئے الزام میں سینٹ ٹرابز میں گرفتار کیا گیا لامجر نے ان الزامات کی تردید کی اور 150,000 یورو کی زمانت پر رہا کیا گیا لیکن ان پر یہ پابندی آئیت کی گئی کہ وہ فرانس نہیں چھوڑ سکتے 18 سپتمبر 2018 کو انہیں ایکسین پروونس کی طرف سے کارٹ آف اپیل کے فیصلے کے بعد فرانس میں قید کر دیا تھا 20 نومبر 2018 کو علان کیا گیا کہ انہیں اسمت دری کے الزامات سے بری کر دیا گیا ہے لیکن ان پر جنسی زیادتی اور جان بوجھ کر تشدد کرنے کے جرائم کا مقدمہ چھرائے جائے گا 24 فروری 2023 کو پیرس کی ایک عدالت نے لامجرڈ کو نو میں سے سات ہوتوں سے اسمت دری کا مجرم پایا اور انہیں چھ سال قید کی سزا سنائی لامجرڈ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان پر یہ الزام جھوٹا ہے عدالت نے ہوتل میں کام کرنے والے اہلکاروں کی شہادت سے بھی اپنے فیصلے کی تائید کی فیصلے کے فوراں بعد انہیں گرفتار کر کے جیل میں منتقل کر دیا گیا اس کے بعد ساتھ لامجرڈ نے اپنی بے گناہی کو برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کی اپریل 2013 میں انہیں آرزی رہائی دی گئی تیسرے الزام کے بعد سوشل میڈیا پر لامجرڈ آؤٹ اور مساکتاش کے ہیشٹیک سے ایک کیمپین شروع کی گئی مساکتاش مراکشی ارابک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مجھے خاموش نہیں کیا جا سکتا سارفین نے مطالبہ کیا کہ ان کے گانوں کو ریڈیو سے ہٹایا جائے سٹیشنز ایم ٹو اور ہٹ ریڈیو ان سب سے پہلے ان میں شامل تھے جنہوں نے ان کے گانوں کو ائر ویس سے ہٹایا ستمبر 2018 میں سوشل نیٹورکس پر ایک کمپین کے بعد مروکن کے کچھ میڈیا نے لامجرڈ کے گانوں کی نشریات بند کر دی 2020 کے بعد سے لامجرڈ کو حقوق نسوان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا جنہوں نے کوشش کی ہے کہ انہیں پرفارم کرنے سے روکا جائے یہ تحریک خاص طور پر مصر میں شروع ہوئی مصری حقوق نسوانے بھی مصر میں ساد لامجرڈ کی موجودی کے خلاف کمپین چلائی اور 2020، 2021 اور 2022 میں تین بڑی کمپینز چلائی گئی 2020 میں ٹویٹر اور فیس بک پر ہزاروں مصریوں نے کاہرہ شو تھیٹر سے ساد لامجرڈ کے شو کو منصوح کرنے کا مطالبہ کیا مخالفین نے محصر طریقے سے دسمبر 2020 میں ان کے کنسرٹ کو منصوح کر دیا لیکن ان کے خلاف وائرل پروپیگنڈا کے باوجود دسمبر 2022 کا کنسرٹ منقض ہوا 2022 میں بھی اسی طرح کی کمپینز اراک اور لبنان میں جاری رہی لیکن ڈیفرنٹ کنٹریز میں ان سب کمپینز اور پروپیگنڈا کے باوجود ساد لامجرڈ کا حال ہی میں ریلیز ہونے والا گلی ماتا سانگ پوری دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے پوری دنیا میں ساد لامجرڈ اور جینیفر کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا حال ہی میں ساد نورا فیتے کے ساتھ ایک ارابک سونگ پہ کام کر رہے ہیں جو جلد ہی 2023 میں ریلیز کیا جائے گا تو جی ناظرین یہ تھی ساد لامجرڈ پر مکمل بائیوگرافی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ساد لامجرڈ کے فین ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل بائیوگرافی سکیف کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں موسیقی